بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹر ویکم تو ترنس آئی سکول اسلام دال ایم یور میتومیتک ٹیچر آف کلاس سیکس ایٹس آور لیکچر نمبر فورٹین سٹوڈنس پیس لیکچر میں ہم ایکسسائز 2.2 کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم ایکسسائز نیکس سٹارٹ کرتے ہیں ایکسسائز 2.3 2.3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ لاز پڑھ لیتے ہیں جو اس ایکسسائز میں ہمیں پتائے گئے ہیں لاز آف ایڈیشن ایڈیشن کے لاز اس میں فرسٹ ہے کمیٹیٹیو لاز پڑھتے ہیں ان ایڈیشن اگر پلاس میں اوف 2 ہون نمبر دو ہون نمبر کو پلاس کیا جائیں دا ریزیلٹ ریمین انچینج ریزیلٹ چینج نہ ہو بائی چینجنگ دیئر اوڈر اگر کوئی دو ویلیوز ہیں ان ایڈیشن میں کوئی دو نمبر پلاس کیا جائیں اور ان کا انصار چینج نہ ہو لیکن ہم ان کی آرڈر مطلب ان کی جگہ چینج کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے کمیٹیٹیو لاز پڑھ فور اگزیمپل کنسیڈر 2 ہون نمبر 4 اور 6 فور اگزیمپل ہم اگزیمپل لیتے ہیں کہ دو نمبر ہمارے پاس ہے 4 اور 6 اور فائنڈ کرتے ہیں ریزیلٹ اس کو ایڈ کرنے سے اب دو ویلیوز ہیں ہمارے پاس 4 اور 6 کو پلس کریں کیا آئے گا 10 now find the result by changing their order اب ہمیں result find out کرتے ہیں ان کی آرڈر کو چینج کر کے مطلب 6 پہلے لکھ رہے تھے ہیں 4 بعد میں لکھ رہے ہیں 6 پلس 4 کیا آئے گا 10 دونوں کانسا same yes کمیٹیٹیو لاز کیا ہے ہمیں کوئی بھی دو ویلیو دی جائیں اور سٹیڈنٹ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ کمیٹیٹیو لاز میں ہمیں دو ہی ویلیو دی جائیں گی دو سے تین اگر ہمیں تین ویلیو دی گئی ہیں تو یہ کمیٹیٹیو لاز نہیں ہے کمیٹیٹیو لاز میں ہمیں جسٹ 2 ویلیوز دی جاتی ہیں اگر کوئی بھی دو ویلیو ہمارے پاس ہوں ہون نمبر کی اور ہم انہیں پلس کریں کیا کریں پلس مائنس بھی نہیں کرنا پلس کرنا ہے کیا کریں پلس کوئی بھی دو ویلیو ہو اور اگر ہم انہیں پلس کریں ان کی آرڈر کو چینج کر دیں لیکن ان کا آنسر چینج نہ ہو مجھے سے 4 plus 6 and 6 plus 4 آرڈر چینج ہے نا لیکن آنسر چینج نہ ہو تو کیا کراتے ہیں کمیٹیٹیو لاز نیکس لاز پڑھتے ہیں اسوچیٹیو لاز اسوچیٹیو لاز کیا ہے ان ایڈیشن او 3 ہون نمبر کمیٹیٹیو لاز میں 2 ویلیوز ہیں اسوچیٹیو لاز میں کتنی ہیں 3 ویلیوز اینی 2 ہون نمبر can be added فر اگر کوئی بھی ہون نمبر ہو ایڈیشن میں 3 ہون نمبر ہو کوئی بھی دو نمبر پہلے پلس کر دی جائے فور اگزامپل مسار کے طور پر consider 3 ہون نمبر 234 آپ ہون کتنی ویلیوز 2343 یاد ہے کہ کمیٹیٹیو میں 2 ویلیوز اسوچیٹیو میں 3 ویلیوز اور ان دونوں میں ایڈیشن ہی کرنا ہے now according to the above statement we have to check اب جو above statement ہمارے پاس کی کوئی بھی 3 ویلیوز ہوں اور ان 3 ویلیوز میں کوئی بھی 2 ویلیو پہلے پلس کر لی جائے کیسے آپ دیکھیں 2 پلس 3 بریکٹ پلس 4 جہاں بریکٹ ہوتی ہے student تو پہلے ہم بریکٹ سولف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بریکٹ سولف کرتے ہیں 2 پلس 3 پلس 4 پہلے فرس 2 ویلیو کو پلس کریں گے 2 پلس 3 5 5 پلس 4 9 اب statement وہ ہی ہے لیکن بریکٹ چینج ہوگی ہے 2 پلس 3 پلس 4 بریکٹ فرس 2 کے بجائے last 2 میں آگئی ہے تو order چینج ہوگی ہے students order نہیں جگہ چینج ہوگی نا بریکٹ کی مطلب کہ پہلے ہم کیا پلس کریں گے 3 پلس 4 3 پلس 4 کریں گے 7 7 پلس 2 9 آنسر same yes associative law میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی 3 values دیکھی ہوتی ہیں ان نمبر سے کی ہم ان 3 values کوئی بھی پہلے value پلس کر لیتے ہیں value جو ہوتی ہے students same 2 3 4 2 3 4 پہلے first 2 value میں بریکٹ ہے next statement میں last 2 value میں بریکٹ ہے ok students مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ ایکسسائز 2.3 سٹارٹ کرتے ہیں page ready کرنا ہے question number 1 first 14 plus bracket equal to 9 plus 14 اب student کتنی value ہے 2 value سے یہاں بھی 2 یہاں بھی 2 یہ کون سا law ہے commutative law commutative law order change 14 plus bracket equal 9 plus 14 اب student ادھر ہمارے پاس value کون سی value یہاں 14 دوسری value کون سی نہیں ہے 9 تو ہم bracket میں کیا لکھ دیں 9 9 ok student ہم bracket میں کیا لکھیں 9 یہ کون سے law commutative law next is 1 plus bracket plus 2 equal ہے bracket plus 4 plus 2 اب student یہ کون سے law ہے associative law کیونک 3 values پہلے value bracket آتی پھر last 2 میں آتی next میں 1 plus bracket plus 2 اب یہ value کون سی ہیں bracket 4 2 سے پہلے کیا ہے 4 تو یہ 4 لکھ دیں گے اب equal کے بات جاتے ہے bracket 1 bracket میں کیا value تھی 1 میں نے آپ پہلے کہا تا value وہ ہی ہوگی جس bracket کے last 2 value میں آ جاتے ہے next میں associative law 1 and 3 1 and 3 1 2 3 5 5 next pick commutative law 4 plus 11 equal to bracket plus bracket اب student ہم یہ کیا لکھیں گے 4 لکھیں جیسے ہم نے یہاں range کر کے لکھ تھا no کیونکہ associative law میں value change نہیں ہوتی bracket آگے پیش ہوتی ہے bracket first value میں ہوتی ہے last value میں جبکہ commutative law order change کر دی ہے کہ یہاں 4 پہلے ہے تو یہاں last میں ہوگا اور یہاں last value وہ یہاں پہلے ہوگی مطلب کہ یہاں 11 ہوگا اور یہاں 4 ہوگا ok students ہم نے exercise 2 point 3 کے part 1 2 3 4 کیا ہے question 1 part 20 li triple i تک آپ homework ہے students آج ہم exercise 2 point کے question number 1 کے part 1 2 3 4 class work میں کی آپ نے next 4 part اپنے homework کرنے ہے یہ full part آپ نے need copies میں کرنا ہے سمجھ نہ ہے ان کی practice کرنے ہے مجھے امیت ہے آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ آیا ہوگا next لیکچہ تک اللہ حافظ operations inizi ان ژی 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 ژی